چلیے تو میں بات کر رہا ہوں آج کے فارمیشن کا سیمپل پاسٹ کا یہ کلاس جو ہے یہ نو سے دس تین سے چار اور چار سے پانچ کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے بات کر رہا تھا پاسٹ فارمیشن میں تو پاسٹ فارمیشن میں میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی وقتی دیان سے دیکھئے گا میں نے یہاں بتایا تھا کہ دھیان سے دیکھنا ہے کہ یہاں سے یہاں گیا تو یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے مان لیجیے تو جب کوئی وقتی یہاں سے یہاں جاتا ہے تو اس کو جسٹ پاسٹ بولتے ہیں یعنی سنگل ایکشن کو جسٹ پاسٹ بولتے ہیں اور سنگل ایکشن یعنی ایک ایکشن کو سیمپل پاسٹ بھی بولتے ہیں لیکن جب یہی وقتی یہاں سے بی تک جائے گا تو یہ مور پاسٹ کا لائے گا یعنی double action کو ہم لوگ past perfect کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ میرے station پہنچنے سے پہلے train جا چکی تھی تو یہ double action ہے تو یہ past perfect میں آتا ہے اور جو single action ہوتا ہے وہ اگر میں صرف کہوں کہ میں جا چکا تھا تو یہ simple past ہوگا تو یاد رکھی گا بہت لوگ دھیان سے سمجھئے گا جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ چکا تھا چکی تھی چکے تھے تو ہندی پہ دھیان نہیں دینا ہے کیونکہ ہندی پہ دھیان دیجئے گا تو کام بگڑ جائے گا آپ کو بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ past دو پرکائر کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے just past اور ایک ہوتا ہے more past just past جو ہوتا ہے اس میں generally ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ single action کا اور more past میں double action کا بات کرتے ہیں اسے میں کھانا کھا چکا تھا single action ہے تو simple past ہوگا لیکن اگر یہی لیکن دیکھیں اس کے آنے سے پہلے میں کھانا کھا چکا تھا تو یہ double action ہے اور یہ past perfect میں آ جائے گا تو past perfect کا فرمولہ ہوتا ہے just past plus more past یعنی subject plus v2 plus other word یہاں پہ آپ before لگا سکتے ہیں یہ آگے ہم بتائیں گے یعنی کوئی نہ کوئی past کا clause دینا ہوگا past کبھی اکیلے نہیں آتا اس کو پرمان چاہیے جیسے میں کہوں کہ میں موٹا تھا تو کیسے پتا چلے گا تو میں explain کروں گا کہ بچپن میں موٹا تھا جیسے جب میں چھوٹا تھا تب میں موٹا تھا تو when I was kid I was fat I was I was happy جب میں چھوٹا تھا تو میں خوش تھا you know when I was kid I was very happy تو اس پرکار سے آپ بتا سکتے ہیں تو simple past کا definition کیا لیں گے کہ کہتے ہیں کہ in this case the work or action finishes in the past and impact also withdraws on present یعنی کام past میں ختم ہو چکا ہوگا ایوان present سے بھی پرمان ختم ہو چکا ہوگا پہچان میں کسی کا نہیں بتاتا ہوں لیکن اس tense کا بتاتا ہوں چونکہ اس میں بچے بہت confused ہوتے ہیں اور یہ ہماری جندگی کا ایک ابھینی حصہ ہے اس tense کا ساتھ کے ساتھ fair بھی کرتے چلیں گے ویڈیو کو pause کر کر کے تو پہچان بتاتا ہے چکا تھا چکی تھی چکے تھے یا تھا یہ تھی لی تھی دی تھی پی تھی کی تھی یا یہ لی دی پی کی تا تھا تی تے تھے اتیادی جو ہے یہ سب آپ کو آئے گا تو دھیان سے دھیان رکھئے گا اور سمجھنا ہے بلکل بلکل دھیان سے سمجھئے گا کہیں کوئی دکت نہیں ہونے جا رہا ہے تو آگے میں بات کرتا ہوں اگر past کا سمجھ دے دیا تو یہ simple past ہوگا یعنی اگر کسی بھی واقعے میں past کا سمجھ دے دیا گیا ہو تو وہ simple past ہوگا جیسے وہ وہاں کل گیا تھا یا گیا ہے تو he went there yesterday جیسے yesterday آ گیا تو یہ simple past subject plus b2 plus other word کی طرف چلا جائے گا میں یہاں ایک منٹ پہلے آیا تو ایک منٹ پہلے بھی آیا تو یہ ہو گیا آپ کو past ہو گیا تو i came here one minute ago تو کہتا ہے time lapses words are used in simple present یعنی بیتے ہوئے سمجھ کا پریوگ stance میں کیا جاتا ہے جیسے yesterday ago before last etc اور basic structure ہوتا ہے subject plus b2 plus other word یاد رکھی گا do does did کے بعد کبھی بھیون نہیں آتا ہے جیسے subject plus b2 plus other word میں پٹنا گیا تھا یا میں پٹنا جا چکا تھا یا میں پٹنا گیا ہوں تو i went to پٹنا میں پٹنا نہیں گیا تھا i did not go to پٹنا کیا میں پٹنا گیا تھا did i go to پٹنا کیا میں پٹنا نہیں گیا تھا did i not go to پٹنا کیوں میں پٹنا گیا تھا why did I go to پٹنا کیوں میں پٹنا نہیں گیا تھا why did I not go to پٹنا کیسے میں پٹنا گیا تھا how did I go to پٹنا کیسے میں پٹنا نہیں گیا تھا how did I not go to پٹنا اس پرکار سے ہم اس کو بنا لیں گے advance structure میں آئیے causative case جو میں ہمیشہ پڑھاتا ہوں get or made get اور make make میں ہوتا ہے جب کرنے والا کروانے والا دونوں ہوتا ہے تو make کا پریو کرتے ہیں جب صرف کروانے والا ہوتا ہے تو get کا پریو کرتے ہیں تو get کا v2 ہو جائے گا got اور make کا v2 ہو جائے گا made تو اس طرح سے جب یہ بھی آئے گا جب بھی آئے گا تو اپنے یہ پورے خندان کے ساتھ آتا ہے یہ بھی اپنے پورے خندان کے ساتھ آتا ہے جیسے میں اسے پٹوانا چاہتا تھا تو چاہتا تھا I wanted ہو جائے گا یہاں پہ got نہیں ہوگا کیونکہ 2 کے بعد b1 آئے گا چونکہ آپ already v2 کے جگہ پر یہاں دیکھئے آپ نے v2 کے جگہ پر already wanted لگا دیا ہے جڑا سمجھ لیجئے گا اس کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ subject plus v2 plus other word ہے تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں میں اسے پٹوانا چاہتا تھا تو چاہتا تھا I wanted اب پٹوانا تو to پھر یہاں پہ آپ get یا make آئے گا کیونکہ یہاں پہ already v2 کا پریغ ہو چکا ہے لیکن اگر یہی ہوتا کہ میں نے اسے پٹوانا تھا تب I got him beaten ہو جائے گا پٹوانا چاہتا تھا تو یہاں بھی 2 آ گیا یہاں دیکھئے بھی 2 آ گیا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ اس کا پریغ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے تم نے میرے لیے گھر کیوں بنوائے تھا یہ whatsapp group میں آپ ڈال دیجئے گا بنا کر common errors دیکھتے ہیں سب سے پہلا rule ہے common errors میں کہ simple past tense کا پریغ جو ہوتا ہے story writing accident incident report writing or any event that occurred in past یعنی کوئی بھی گھٹنا جو past میں گھٹی ہوگی اس کے لیے ہم اس کا پریغ کرتے ہیں یاد رکھئے گا کبھی بھی کوئی بھی گھٹنا جو گھٹ جاتی ہے چاہے کوئی تیوار بیٹ گیا چاہے کوئی accident ہوا چاہے کوئی incident ہوا چاہے کوئی بھی آپ پریشہ ہم پاس کیے یہ سارے چیزوں کو explain ہم simple past میں ہی کرتے ہیں تو یہ بہت ابھین حصہ ہے انگریجی بولنے کے لیے اور انگریجی لکھنے کے لیے تو جیسے میں ایک example لیتا ہوں کہ there lived a king in Magad empire یعنی Magad samraj میں ایک راجہ رہا کرتا تھا the king was very wise and honest جو راجہ تھا وہ کافی بدھیمان اور کافی امندار تھا یہاں دیکھئے کہانی کا روپ لے رہا ہے اب اس کے آگے آپ کو اس کو پورا کر کے مجھے واتس اپ پہ فوٹو کھیچ کی اپنے کاپی میں بنا کر بھیجنا ہے یہ آج آپ کا کلاس ہے یہ کلاس dedicated to 9 to 10 ایک منٹ 9 سے 10 3 سے 4 اور 4 سے 5 کے بچوں کے لیے یہ ویڈیو بنا کے دیا جا رہا ہے اس کو آپ ایک بار fair کر لیں گے کہیں کوئی دکت نہیں ہوگا دوسری بات یاد رکھیں گا unnecessary question group میں نہ کریں آپ unnecessary بات group میں نہ کریں hi hello نہ کریں بس آپ ویڈیو سے information question جو اتنا ہو پوچھ سکتے ہیں منائی نہیں ہے اور جو بھی دکت ہے اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں اب ایک ویڈیو آئے گا جو بیسکس ویڈیو ہوگا جو میرے 10 سے 11 11 سے 12 2 سے 3 بچوں کے لیے ہوگا جو بلکل بیسک سے start کروں گا اس میں ناؤن چل رہا تھا تو اس کا الگ سے class دیا جائے گا اور ایک spoken کا ویڈیو آج سے چالی ہو جائے گا تو آپ سب میرے ساتھ بنے رہے youtube پہ subscribe کریں channel کو like کریں subscribe کریں اور bell icon ان کو دبا دیں اور دھیان رکھیں all notification پہ کر دیجئے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو بنا ہوں تو آپ کو notification آ جائے گا اس کا link آپ کو group میں دیا جارہا ہے اس ویڈیو کو آپ خود دیکھیں سمجھیں آگے ویڈیو کل ملے گا دھنیواد جائے ہند جائے بھارت امید کرتا ہوں آپ کو آج کا class اچھا لگا ہوگا اور یہ class صرف online اس لئے چل رہا ہے تاکہ ابھی تک ہم لوگ کے پاس green signal نہیں آیا ہے coaching کھولتے ہی سارا class offline پھر سے شروع ہو جائے لیکن تب تک میں time waste نہیں کرنا چاہتا ہوں جب تک class بند ہے تب تک syllabus آگے بڑھتا رہے جب